پاکستان اور آسٹیلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میں دلچسپ مراحل میں داخل پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنگ درکار دو سال کے بعد آسٹیلیا کے حلاف بابرازم کی ٹیسٹ سینجری پاکستان کو جیت کے لیے تین سو چودہ رنگ درکار پاکستان کرکٹیم اگر تین سو چودہ رنگ بنا جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ کرکٹ کا سب سے ہائیس ٹوٹل چیز کر پائے گا اس سے پہلے ساب سے ہائیس ٹوٹل کس ٹیم نے کس ٹیم کے خلاف چیز کیا ہے پاکستان نے کس ٹیم کے خلاف ہائیس ٹوٹل چیز کیا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو اس ویڈیو کو آخی تازر دیکھئے گا اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک آؤ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پاکستان کرکٹ کے ٹیم کے کپتان بابر آزم نے آسٹیلے کے خلاف گراچی ٹیسٹ کے دوسری ایننگ میں سینچری مکمل کر لی یہ بابر آزم کی ٹیسٹ کرکٹ میں چھٹی سینچری ہے بابر آزم نے آخری ٹیسٹ سینچری فیبری دوہزار بیس میں راول پینی میں بنگلہ دیش کے خلاف بنائی تھی انیس سانس پر دو وکٹے گرنے کے بعد بابر آزم اور عبداللہ شفیق نے دوسری وکٹ کے شراکر میں ایک سو اگتہ رنگ کے شراکر دائیرے قائم کر لی ہے چوتھ دن کا کھیج جب ختم ہوئا تو پاکستان نے دو وکٹوں کے نو سانس پر ایک سو بارمیرانز بنا لیے تھے راچی ٹیسٹ میج میں پاکستان پہلی ایننگ میں انتہائی غراب بیٹنگ کی وجہ سے مشکلات کا شکر رہا پاکستان کو ابھی تک جیت کے لیے تین سو چودہ رنگ درکار ہیں اور پاکستان کی آٹھ وکٹے باقی ہیں اگر ہم بات کریں تاریخ کے ہیئر سٹیلیا کے حلاف چیز کے بارے میں تو ویسٹرن ڈیز نے آسٹیلیا کے خلاف دو ہاتھا تین میں سب سے ہیئر سٹوٹل جو چیز کی ہے وہ چار سو اٹھارہ کا ہے دوسرا ہیئر سٹوٹل بھی آسٹیلیا کے خلاف چیز ہوئے پرس میں چیز ہوئے سعود افریقہ نے آسٹیلیا کے حلاف دو ہاتھار آٹھ میں چار سو چودہ رنگ کا ہیئر سٹوٹل جو چیز کیا ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کا ہیئر سٹوٹل جو چیز کے بارے میں تو پاکستان نے بھی اپنا ہیئر سٹوٹل آسٹیلیا کے حلاف نو وکٹو پر تین سو پندر رنگ کا چیز کیا تھا یہ ٹوٹل پاکستان نے انیس سو چلار میں میں چیز کیا تھا آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا پاکستان تاریخ کا ہیئر سٹوٹل چیز کر پائے گا یا نہیں پاکستان ٹیس میچ جیت پائے گا یا نہیں کومنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا